سکرین شیئر کر دیتا ہوں میں ٹھیک ہے بھئی آجو یہاں فوکس کر لو کل ہم نے انڈ جہاں پر کیا تھا وہ کیا چیز تھی آئیکنز پر ہم نے انڈ کیا تھا کل ہمارے پر جو لاس چیز تھی وہ کیا تھے آئیکنز تھی آئیکنز تک ٹھیک ہے ہم نے کر لیا ٹیکس دیکھا تھا فونٹس دیکھے تھے آئیکنز دیکھے تھے کل لگانا فونٹ آسم کی آئیکنز تھی یوز کر کے دیکھے تھے بچوں نے ٹھیک ہے چلو کوئی نہیں آج ہم سٹارٹ لیں گے جب تو یہ چیز آپ نے یوز کرنے پہلے یہ دو تین بیسک چیزیں یہ اینڈ کرا دوں ایک چیز ہے لنکس بڑا سمپل ہے وچ سی ایس ایس لنک کین بی سٹائر ان مینی ڈیفرنٹ ویز یہ بٹن والا لنک یہ سارے لنکس ہے یہ بٹن بھئی ہے لگا بھئی یہ کیسے لگا یہ بھی بتا دیتا ہوں اس میں کچھ پروپٹی ہیں وہ ہے یہ ان ایڈیشن لنکس کین بی سٹائلڈ ڈیپرنڈلی ڈیپرنڈنگ وٹ سٹیٹ دے آرین لنک اور سمپل ٹیکس کے اندر کیا فرق ہوتا ہے سٹیٹ کا فرق ہوتا ہے کس چیز کا سٹیٹ کا ایک لنک نارمل ہوتا ہے ٹیکس کی طرح لیکن یا تو وہ لنک وزیٹڈ ہوگا یا ابھی تک اس کو وزیٹ نہیں کیا ہوگا یہ ہوگا یا تو وہ لنک ایکٹیو ہوگا ٹیک ہے اسی طریقے سے یہاں پر ہم آتے ہیں اور ایک پروپٹی جو ہر ایڈیمیٹ پہ لگ سکتی وہ ہے ہاور کی پروپٹی ہاور کا مطلب اگر ماؤس اس کے اوپر لے جاؤ تو وہ کیسا بیئیف کرنا ہے دیکھو اس والے بٹن کو دیکھو اس کے اوپر بھی ہاور پہ کلر چینڈ ہوتا ہے یہ چیزیں ہیں چار پروپٹی اور لنک کے حوالے سے میں سمپل ان کو ڈٹو کاپی کروں گا اور یہاں آپ کو پہلے دکھاتا ہوں یہ لنک یہ کیا بنا رہا ہے لنک ہے لنک ریڈ کلر لگا ہونے تھے لیکن یہ کیا دکھا رہا ہے وزیٹڈ وزیٹڈ کیوں دکھا رہا ہے کنٹرول دباتے انٹر کرتا ہوں دیکھو یہ لنک ہے یہ لنک اس سے اوپن ہونا تھا کیا یہ پیج میں پہلے وزیٹ کر چکا ہوں جی بالکل یہ والا پیج میں پہلے وزیٹ کر چکا ہوں اس وجہ سے یہ کیا دکھا رہا ہے یہاں پہ وزیٹڈ یہ لنک میں پہلے وزیٹ کر چکا ہوں اس کے بعد ماؤس ہور دیکھو اس پہ ماؤس لاتا ہوں تو کلر چینج ہو جاتا ہے یہ ماؤس ہور پہ ہاٹ پنگ کلر دیا ہے اس کے بعد ایکٹیو ایکٹیو اگر کلک کر کے چھوڑتا ہوں اس پہ تو پھر یہ لنک آگے چل جائے گا ٹھیک ہے یہ تین قسم کی ہمارے پاس کیا ہیں states available ہیں ایک لنک کے حوالے سے یہ یا ایک جی جی ریکارڈنگ آنے اور آتے ہیں اس کو go live کرتے ہیں اب یہ لنک کس کلر میں آ رہا ہے ہاں یہ میں نے اس پہ کیوں لکھا یہ dania.com لکھا ہے میں نے میں نے google نہیں لکھا اگر میں google لکھتا یہ green ہی کلر میں آتا کیونکہ میرے براؤزر میں میں google پہلے open کیا ہے یا نہیں میں نے کیا ہوا ہے پہلے open کا مطلب اس براؤزر میں پہلے open ہو چکا ہے لنک وزیٹیڈ آلریڈی جب وہ وزیٹیڈ لنک ہے تو اس کا کلر کے آئے گا تو اگر ایسا لنک جو آپ نے اس سے پہلے کبھی open نہیں کیا ہوگا وہ جو کلر آپ دینا چاہو گے اس کلر میں آپ رکھ سکتے ہیں میں نے کس کلر میں رکھا ہے ریڈ میں اب دیکھو ون ٹائم میں اس پہ کلک کر کے اس کو وزیٹ کروں گا اس کا کلر چینج ہو جائے گا کلر کونسا ہوگا جو انہوں نے رکھا ہے فی الحال انہوں نے اس کا کلر کیا رکھا ہے گرین کلر دیکھتے ہیں یہاں یہ دیکھو یہ رہا سوری یہ رہا ان لنک کا یہ کلر ہے جو کہ ان وزیٹیڈ ہے اب وزیٹ کر لیتا ہوں اس کو ون ٹائم ٹھیک ہے اب یہ ویب سائیڈ کیا ہوگے میرے پاس وزیٹیڈ ہو گئی ہے آتے ہیں یہاں کان چلا گیا ون ٹو سیون اب یہ کیا آ رہا ہے گرین کلر کا آ رہا ہے آپ دیکھو یہ ویب سائیڈ کیا ہو چکی ہے وزیٹ ہو چکی ہے اب یہ اس میں کیا دے گا مجھے گرین کلر کا لنک دے گا کہ اب آپ اس کو وزیٹ کر چکے ہیں اس براؤزر میں ون ٹائم ایسا ہی دے گا یہ اچھا یہ تو ہو گیا اب نیسٹ چیز جب میں اس پہ ہور کرتا ہوں دیکھو اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے ایسا یہ تو یہ ہور کے اوپر لگاو ہے اور نیسٹ ایکٹیف کے اوپر جب میں اس پہ کلک کرتا ہوں یہ ایکٹیف ہوتا ہے اچھا یہ ساری پروپٹی لگنی کیسے ہی ہے دیکھنے کے لئے ہم سمپل آتے ہیں بہت آسان کام ہے ایک جیسے لکھتے ہو ساری پروپٹی آتے ہیں لیکن ایک ہے نا یہ ایک اس کے بعد پہلے یہ لگانے ہیں کالن اور اس کے بعد پروپٹی لگ دو جو آپ لگانی ہے ایک ہے لنک لنک کا مطلب وہ نارمل لنک جو ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ان وزیٹی پہلے وزیٹ نہ کیا ہو اگر وزیٹیڈ ہے تو وزیٹیڈ وزیٹ کر لیا ہے لنک کو تو کیا ہونا چاہیے یہ رہا ٹھیک ہے اور یہ وزیٹیڈ اور ان وزیٹیڈ لنک نارملی آپ کے پاس بھی ہوگا اگر آپ نے دیکھا ہو یہاں تھے ہوم آباؤٹ کے پیجز بناتے تھے جب آپ فرسٹ ایپ پیجز بنا دو تو کلر چینج ہو جاتا تھا ایک دفعہ کلک کر کے وزیٹ کر لو دہن اس کا کلر کیا ہو جاتا تھا چینج ہو جاتا تھا بائی ڈیفولٹ میں بھی چینجنگ دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب یہاں جو پرپٹی آپ ڈیفائن کرو کلر ڈیفائن کرو وہ بھی ہو جائے گا آپ فونٹ سائز بڑھا دو وہ بھی جو چیز آپ پڑھانا چاہو جو جیسے لگانا چاہو وہ چیز ہے بل فرد بھی میں کلر ہی دے دیتا ہوں یلو وزیٹڈ والے کا یلو کلر ہو جائے تو یلو کلر میں ہے یہ ٹھیک ہے اب آتا ہوں یہ ہاور ہاور کا مطلب اس پر جو ماؤس لے جائے جائے تم اس کا مول دیتا ہوں کلر بلیو کلر بلو ہو جائے گا ٹھیک ہے سات پہ یہ بھی کر رکھتا ہوں یہی نہیں ہے میں فونٹ سائز کاؤں اس کو ہنڈرڈ پکسل ہو جائے بہت زیادہ ہے یہ دو گو ہاور کرتا ہوں اس کا سائز تو یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ایکٹف پر کچھ اور پروپٹی لگا سکتے آپ جیسے میں نے کہا اے ایکٹف جب ہو ٹھیک ہے تو کلر ہو جائے گرین تو یہ بھی کر سکتے آپ یہاں ہو ٹھیک ہے اب یہ اس پیج پر آگیا بیٹا بات سمجھ آگئی کلیر ہے یہاں تک کوئی مسئلہ ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس سمپل لنکس کے حوالے سے چیزیں تھیں ابھی آتے ہیں یہاں لنک پر ہو گیا اس میں سب سے زیادہ ایک چیز جو یود ہوتی ہے وہ ہے ہمارے پر سہوور کی پروپٹی باقی یہ رہے سمپل اس نے دکھایا گیا لنک ہے ہے اچھا یہ لنک ویزیٹیو ایکٹیو یہ پراؤپٹی ہیں صرف اور صرف anchor tag کے لئے یوز کرو گے کس کے لئے یوز کرو گے anchor tag کے لئے اور کسی tag کے لئے نہیں کون کون سی link visited اور active ایکٹیو یہ تین آپ ہر ایک کے لئے element کے لئے یوز نہیں کرو گے صرف anchor کے لئے کرو گے دوبارہ repeat کر رہا ہوں link visited اور active یہ تین property ہیں صرف اور صرف anchor tag کے لئے کیونکہ ان سب کا تعلق لنک سے ہے ہورپر آپ کسی بھی چیز پہ یوز کر سکتے ہیں ہورپر کس پہ کسی بھی چیز پہ اگزیمپل دیتا ہوں ڈیو ڈاٹ ڈیو آتے ہیں یہاں میں بلتا تھا ہوں ہائٹ 100 پکسل ویڈ 100 پکسل بیکگراؤنڈ کلر ریڈ ڈیو ڈیو دیکھو وہی ڈیو بنا ہے دوبارہ ڈیو بنا رہا پہلے ڈیو کو یہ سکتی ہے اور میں آگر آل لکھ دیتا ہوں کلر کر دوں خالی کلر نہیں سوری بیکگراؤنڈ کلر اب دیکھو ذرا نیچے آتے ہیں ڈیو بنا دیتا ہوں سب کچھ بہتا ہے یہ ہاور کی پروپٹی ہاور کی پروپٹی سب پہ چلے گی سمجھ گئے بات کوئی مسئلہ جی ر SAR نیچے آجھے کہ بیارگ ٹا کیم مرمان بیارگ آجھا کلر اسے لینک ایک واہ آجھا رہا ہے حالت کسی چیز کی جب حور کیا جائے تو اس کی حالت کیسے ہو جب وزٹ کر لیا جائے تو حالت کیسے ہو جب ان وزٹیڈ ہو تو حالت کیسے ہو جب اس پہ کلک کیا جائے مطلب ایکٹیو ہوتو کیسی حالت تو یہ لنک کیا والے اب ایک باکس کو کلک ہوگا نہیں ہوگا تو اس پہ باکس لنک ہے باکس لنک بھی نہیں ہے صرف ان چیزوں کے لئے جو لنکس وغیرہ ہیں اب آتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں دوبارہ سے چلو اٹھا کے دوبارہ سے لے کر آتے ہیں اب ایک کام کرتے ہیں بٹن لے کر آتے ہیں style.btn ایک بٹن لے کر آتا ہوں میں بٹن click me اب جوکر ایک لشت سا بٹن بناتے ہیں کیا بناتے ہیں لشت سا بٹن بناتے ہیں class btn ایسا یہ class کہہ دے دی اس کو btn نے دی اور ایک اور کام کرتے ہیں center اس کو یہاں سے کٹ کر کے یہاں لے کر آتے ہیں سہی ہے button لشت ہے اس کو all لشت کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو دیتے ہیں border border بہرحال shift alt سے ڈ جاتے آئی تھی ہاں کیا دے رہا تھا border نہیں نہیں ایک کام کرتے ہیں background color دیتے ہیں background color اور background color کرتے ہیں ڈ جاتے ہاں فگی شکل ٹھیک ہے border کر دیتے ہیں ڈ جاتا ہے ڈ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور کلر کر دیتے ہیں وائٹ اوکی ہو گیا ٹھیک ہے بہن یہ ایک بٹن بن گیا بہترین سا کر کے ہمارے پاس اور اس کو اگر پیڈنگ بڑھا دوں ایٹ پکسل کروں تو بٹن تھوڑا اچھا ہو گیا بڑا سا بٹن بن گیا ٹھیک ہے اب اس پر ایک اور سٹیٹ چینج کرتے ہیں ایک جو اس نے کیا تھا نہیں جہاں آتے ہیں ڈالٹ ڈیٹی اے اور ہاور ہاور پہ کیا ہونا چاہیے یا کچھ نہیں یہی بیک گراؤنڈ کلر کاپی کرو مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے صرف یہی بیک گراؤنڈ کلر چاہیے کچھ بھی نہیں ہوا اب آتے ہیں اسی پہ پھیل ہوا اور ایک اور پروپٹی اس کو کہتے ہیں ہاور کرنے پہ اس پر ہو جائے کرسر پوائنٹر کرسر کو پوائنٹر بنا دیلا دیکھو تھمپ کیسے بن رہا ہے فنگر آ رہے ہیں پہلے ایرو دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں دیکھو اگر یہ کرسر پوائنٹر نہیں ہے ماؤس لے گیا دیکھو ایرو یہ یہ والی پروپٹی جیسے ہی لگائیں کرسر اور اس کی ایک ویلیو ہے پوائنٹر بس یہاں لے ہو یہ ویلیو چینج ہوگی ٹھیک ہے یہ اچھا ایک بٹن یہ ایسے بھی بنتا ہے وہ کون سا اس کو دیکھتے ہیں بیک گراؤنڈ کلر ہٹا دو بارڈر ون پکسل سالڈ جی آر گرین ٹھیک ہے اور کلر کر دو گرین ٹھیک ہے بٹن ایسا دیکھ رہے ہیں اب جب یہاں کلک ہو تو یہ ایسے کر دو اور دوسرا کر دو کلر وائٹ کر دو اور بارڈر نن کر دو اب دیکھو یہ بٹن کیسا ہے بس سمجھے یہ نئے سٹائل کا بٹن بن گیا بائی پورٹ بینہ اس کو چھیڑے اس کا بارڈر بناو ہے گرین کلر کا کلر گرین ہے اور بیک گراؤنڈ ہائی نہیں نن کر دیا کلر خالی کر دیا بیک گراؤنڈ سے اب میں نے کہا جب ہور ہو تو پہلی چیز بارڈر ہٹا دینا ٹھیک ہے بارڈر ہوگا تو زہر سی بات ہے تھوڑا پہ یہ بڑا لگے گا بارڈر ہٹا دیا میں نے کہا بیک گراؤنڈ کلر کر دو اس کا کیا گرین تو گرین کلر دیا اور کلر کو وائٹ تو پتہ ہی نہیں چل رہا دیکھو دونوں چیزیں ایسے سوچ چھو رہی ہیں سمجھ گئے یہاں تک بات کوئی مسئلہ یہ ہور کی ایک چھوٹی سی پروپٹی یہ ہور کی پروپٹی بہت زیادہ آپ سٹائلنگ کے طور پر آگے یوز کریں گے نئے نئے سٹائلز کے بٹن بنانے میں الگ الگ ٹسر کشم کی چیزیں بنانے میں تو آپ یہ پروپٹی کیا کرو گے بہت آئیکنز کے اوپر یوز ہوتا ہے آئیکن پہ ہور کرو ذرا سا سائد بڑا جاتا ہے ایمیج پہ ہور کرو اس کا کلر ڈارک ہو جاتا ہے ڈم ہو جاتا ہے لائٹ ہو جاتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کارڈ بنے ہوتے ہیں کسی ویب سائٹ پر فوڈ والی ویب سائٹ پر آپ جا کے جیسے ہی کارڈ ہوتا ہے فوڈ دیکھ رہا آپ ہو کر فوڈ زوم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ہوتا کہ کچھ نہیں ہوتا ایمیج کا سائز بڑھا دیتے سمجھے بات ایمیج کا سائز کہہ جاتا ہے بڑھ جاتا ہے ایمیج بڑھے گی بڑھ رہے گا ہور کرو تو شیڈو اپلائے ہو جائے آور ٹیٹس کا پورا شیڈو کس پہ لگا دو ہور کے پر لگا دو جیسے اگزیمپل دیتا ہوں ایچ ون لار ایم لار ایم ٹھیک ہے اس ایچ ون کو ہور پر لاتے ہیں اور اس پر لگاتے ہیں کیا تھا ٹیٹس ٹرانس فارم ٹیٹس 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 پہلے لاؤں گا نارمل اس پہ کروں گا ٹیٹس ٹرانس فارم اپر کیس یہ تو بائی ڈائریک لگ گیا اس کے بعد یہاں آؤ اس کے بعد نا یہاں آتے وہ کیا لگا رہے تھے شیڈو ٹیٹس شیڈو پر آتے اور شیڈو میں دیتے ہیں ٹو فائی پکسل بائی فائی پکسل اور آر ای ڈی ریڈ کلر زیادہ ہے یہ بہت گندے ہی لگ رہے ہیں بہت زیادہ گندے کتنا گندہ لگ رہا یہ بہت کم اچھا ہے کرنا پڑے گا کیا ہم نے اچھا زوم کیا بہت زیادہ ہے اس سے بھی بہت افیک ہے ٹھیک ہے بھئی یہ ایسے ہی رہ گا یہ پروپٹی ہو گئی زبردس اس کو آجو کٹ کر دیتے ہیں دیکھ رہے اس پر ہور کیا تو شیڈو آ رہا ہے اور یہاں پر بھی آپ کر سکتے ہو تو کیا کرسر پوائنٹر تو یہ کرسر ہے دہ پوائنٹر بھرک کر رہا ہے جیسے اس کے اوپر ہور کر گئے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ٹیکس کا شیڈو پہلے سے رہے اب کیا فائدہ ہے ہور کرنے کا اب یہ فائدہ ہے پہلے کچھ اور کل رہے تھا اب ہور کرو گے تو کچھ اور کل رہے گا یہ تو میں ایک زیمپل دے رہا ہوں آپ کو ڈیزائن کی سٹائل کی آپ اپنی مرضی سے سوچ کے جتنا اور اچھا کرنا چاہتے ہو کچھ تو کیا کر سکتے ہو اپلائی کر سکتے ہو سمجھ کے بعد اس طرح سے ٹیکس ہے بٹنس ہیں کارڈس ہیں اب ہم اور کچھ چیزیں پڑھیں گے ایمیجز کے حوالے سے پھر آپ کو سمجھ آئے گا وہ کارڈس وغیرہ پہ ایمیجز آگا نا پھر آپ وہ بھی لگا لیں گے اچھا خیر یہاں آتے ہیں یہ لنک کا ٹاپک تھا ہمارا بس اس کو اتنا زیادہ کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا کافی ہے اس سے زیادہ پڑھیں گے تو طبیعہ خراب ہو جانی ہے اچھا وہ صحیح ہے اس لئے میں نے بہت زیادہ وہ کیا ایک سو اسی پہ لے کے گیا ہوں تو بہت زیادہ وہ ہے خیر بورڈر مارجن ٹیکس فونٹ لنکس لسٹ پر آ جاتے ہیں بھائی لسٹ کے اندر کچھ نہیں ہے چار پانچ چیزیں ہیں فٹا فٹ سے اس کو پڑھ لیتے ہیں آؤ یو ایل ایک لسٹ ہوتی ہے ایل آئی ملٹیپلائے بھائی تھری آئیٹم کیا ڈیفرنس آئے گا کیا ڈیفرنس ہوگا اچھا ایک اور چیز بھی ہے یہ جو سینٹر والا اس کا عذاب ہے اس کو بھی ختم کروں فلال پہ لے تمہیں اس کو ایسے سینٹر نہیں کرتے اب یہاں آجاؤ ٹھیک ہے بھائی یہ دیکھو اب یہ کیا ہے کونسی لسٹ ہے اور یہ اب یہاں پر آجاؤ ان کو بھی آپ یہاں کال کر سکتے یو ایل این ڈی او ایل یو ایل پر آو کچھ پروپٹی ہیں وہ لگاؤ اگر آپ پر تو لسٹ سٹائل نن ڈاٹس غائب ہو گئے سمجھ گئے ڈاٹ کیا ہو گئے غائب ہو گئے اچھا اس کے اوپر ہی ہوتا ہے میلے ڈسپلی کی پروپٹی پڑھائی ہے نہیں آپ کو ان لائن اور بلوک اچھا ہاں سوری ابھی آگی کی پروپٹی ہے خیر یہی سے آگے تھوڑا سا آگے آجائے گا لسٹ سٹائل نن ایک پروپٹی ہے بھی آپ لسٹ سٹائل یہ کر سکتے آپ تو آپ کر دو سرکل مجھا وہاں لکھتے تھے وہ سٹائل یہاں پر دے سکتے اور کیا ہوتا ہے ڈسک تو یہ ڈسک آ جائے گی اور کیا ہوتا ہے سکوائر تو سکوائر یہاں پر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اور اسی چیز کو اگر کپی ڈٹو کپی یہاں ہے لسٹ سٹائل ٹائل یہاں یہاں لکھ سکتے آپ کیا ہوتا ہے الفہ پتہ نہیں نمیرک لوئر الفہ اسمول الفہ بیٹ لوئر وہ کیپٹل نہیں الفہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے لوئر الفہ اور اپر الفہ الفہ ٹھیکے اپر الفہ اور پھر ہے رومن لوئر رومن تو لوئر رومن آ جائے گا اپر رومن تو اپر رومن آ جائے گا ٹھیکے وہ جو وہاں آپ نے ایکزمپل دیکھی ویا وہ سیم ایکزمپل یہاں سے آپ سی ایس ایس سے اپلائی کر سکتے ہو یہ بھی ویسے ہی کام کر رہا جیسے یہاں پر ہے اچھا ایک پوائنٹ ہے اس کے اندر وہ ذرا سا سمجھ لیتے ہیں بس اتنا سمجھ لو اس چیز کو دیکھ رہے ہو غور سے غور سے دیکھتے رہا ہو بھی اس کو یہاں کار دیتا ہوں اس کو یہ ہٹائی دیتا ہوں نارمل جو نمبر ہیں وہی دیں کلیر اب میں ایک کام کرنے لگا ہوں دیکھنا ایک پروپٹی ہے لسٹ سٹائل پوزیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہو انسائیڈ اگر آپ انسائیڈ بولو گے تو کیا فرق دکھا یہ لسٹ کے ساتھ کاؤنٹ ہوئے یو ایل کے ساتھ نہیں کاؤنٹ ہوں گے کس کے ساتھ کاؤنٹ ہوں گے یہ دیکھو ابھی یہ نہیں تھا تو یہاں دو چیزیں ہمارے پاس ایک لائی ہے اور دوسرا کیا ہے یو ایل جب آپ نے نارملی اس کو رکھا ہوا تھا انسائیڈ نہیں تھا لسٹ سٹائل پوزیشن آؤٹسائیڈ تھی تو دیکھو کہاں پر ہے لسٹ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے آئیٹم یہاں سے ہے مطلب لائی یہاں سے یہ ہے لائی ون لائی ٹو لائی تھری یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ حصہ پورا کس کا ہے یہ والا جو پورا حصہ قبضہ کیا ہے یہ کس نے یو ایل نے اس کو سمجھانے کے لئے ہم یہ کر لیتے ہیں لائی بھی لے کر آتے ہیں لائی بیک گراؤنڈ کلر یلو ٹھیک ہے یہاں آؤ یہاں آؤ بیک گراؤنڈ کلر بلو ٹھیک ہے دیکھ گیا آپ کو اور ایک اور کام بھی کرتے ہیں یہاں آتے ہیں مارجن فائف پکسل تاکہ یہ آپ کو نظر بھی آئے ٹھیک ہے اور ایک اور کام کرتے ہیں ان دونوں کو دیتے ہیں تھوڑی تھوڑی پیڈنگ تاکہ یہ بھی نظر آئے پیڈنگ فائف پکسل اب دیکھو ذرا ٹھیک ہے اب یہ ڈاٹ دیکھو ہے ڈاٹ کیسے ہیں ڈاٹ ڈاٹ کس کے ساتھ چل رہے ہیں چاہیے ایک اور پراپٹی ہے وہ بھی لگا دوں میں ذرا وہ کیا ہوتی ہے بھائی مارجن زیرو یہ ہمیشہ جب بھی نہیں ویڈسائیڈ بناو اس کے اندر یہ لازمی کر دیا کرو شروعی سی ایس ایس یہاں سے ہوتی ہے ٹھیک ہے بھائی وہ ڈاٹ اور وہ سب وہاں پڑھاوا ہے یہ دیکھو ہے یہ یہاں پڑھاوا ہے ڈاٹ اور یہ چیزیاں ہیں اب میں ایک کام کرتا ہوں ادھر آؤ میں اس پہ کہتا ہوں لسٹ سٹائل پوزیشن لسٹ سٹائل اس کو کر دیتا ہوں انسائیڈ یہ کس کے اندر آیا جاں ڈاٹس لسٹ کے اندر کاؤنٹ ہو گیا یہ جو یلو والا ہے یہ یلو کیا ہے دیکھو یلو کلر کس کو لگایا ہے میں نے لائی کو اور بلو کلر کس کو ہے یو ایل اور او ایل کو تو یہ ابھی اگر بات کروں تو یہ لائی وہ جو ڈاٹ ہے نا ڈاٹ پہلے ڈاٹ تھا کس کے ساتھ یو ایل کے ساتھ ابھی ڈاٹ کس کے ساتھ ہے لائی کے ساتھ ہے بات سمجھ میں آئی ٹھیک ہے تو لائی کے ساتھ کاؤنٹ کرنا ہو تو آپ یہ لگا ہوگے اور اس کے ساتھ کرنا ہو یہ یہ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا جب آگے جا کے آپ کچھ پروگرانس بنائیں گے ہم ڈیزائننگ بنائیں گے تب آپ کے ساتھ ایشو آ رہا ہوگا کہ جب بھی آپ لسٹ سٹائل بنا ہوگے پوائنٹ اپنی جگہ رہے گا صرف ویلیو آگے جا رہی ہوگی اب لوگ سر یہ کیسے آگے ہوگا تو وہاں پر یہ پروپٹی لگے گی لسٹ سٹائل ٹائپ کی میں نے ریپیٹ کر دیا ضرورت پڑے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی خیر آگے آتا ہوں اس کے اندر اور کچھ نہیں ہے لسٹ سٹائل کے اندر اتنی چیزیں بہت ہیں ٹیبل ہے بھائی ٹیبل کے اندر بھی کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے بہت آسان ہے ساری چیزیں ٹیبل کے ٹیک کو ٹارگٹ کیا اس نے اور ہائٹ اور ویٹ دیا وہ میں یہی سمجھا دیتا ہوں ٹیبل آؤ یہ ٹی ایچ ٹی ڈی کو کال گیا بارڈر دیا باقی سب چیزیں الائیمنٹ ہے اسٹائل ہے یہاں آجاؤ اس میں ایک چیز ہے بارڈر کولیپس بارڈر بس یہ کام کا ہے ایک پروپٹی ہے دیکھو اگر میں یہ پاس نہیں کروں ویٹھ ویٹھ تو ہمیں وہاں بھی پتا ہے وہاں بھی ہم دیتے تھے ٹیبل کی ویٹھ اور ہائٹ وغیرہ یہاں پر بھی آپ ویٹھ یا ہائٹ دو گے ٹیبل کو لگ جائے گا ہنڈیٹ پرسن ٹی پرسن تھرٹی پرسن یہ اٹھا لے گا اب ایک چیز دیکھو یہاں پر ایک پروپٹی ہے جس کا نام ہے دیکھو کتنے جب ہم بارڈر لگاتے ہیں کتنے بارڈر آتے ہیں ایک منٹیبل کا بارڈر آتا ہے پھر ہر سیل کا اپنا بارڈر آتا ہے حالانکہ یہ بارڈر عجیب لگتا ہے ہمیں سنگل بارڈر چاہیے ہوتا ہے بھائی ایک ہی بارڈر لگائیں سیلز کو لگائیں تو اس کے لئے ہم ایک چیز پروپٹی یوز کرتے ہیں جس کا نام ہے بارڈر کلیپس اب ہم نے کل کلیپس کی پروپٹی پڑی تھی کیا تھی کلیپس کی پروپٹی کہ جب آپس میں دو چیزیں ٹکرا آ رہی ہوں کلیپس مارجن کلیپس ہو رہا ٹھیک ہے تو اس میں سے جو بڑا مارجن اٹھا لیتا ہے مارجن کے اندر یہ کونسپت تھا مارجن کلیپس کا یہ بارڈر کلیپس میں کیا ہے دو بارڈر آپس میں ٹکرا رہے ہیں تو وہ مل کے سنگل بارڈر بن جائیں گے مطلب یہ کہ دیکھو یہ دیوار کتنے لوگ یوز کر رہے ہیں کس کس کے استعمال میں آگئے اندر والوں کے لئے بھی اور اب ایسا نہیں کیا انہوں نے کہ ہم ایک دیوار کیا لگا ہے یہ پارٹیشن ہو گیا وہاں کے لئے کیا کرنا ہے لو دو گھر آپس میں مل رہے ہیں تو وہ ایک دیوار نہیں لگاتے وہاں میشہ دو دیوار لگاتے ہیں یہ گھر والے اپنی دیوار بناتے ہیں یہ گھر والے اپنی دیوار اصل لگتا ہے میں کنسٹرکشن کا زیادہ کام کرنے لگ جیا ہوں اچھا خیر اگزمپل جو سمجھ جاتی ہے وہ دا دیتا ہے اب یہاں پر بھی دیکھو یہ اگر یہ نہ ہوتا ہے یہ بارڈر بس ایک لائن لگ جاتی تب بھی تو کام بن جانا تھا بارڈر کلیپس کا اس کے اندر یہی پرابٹی ہے باقی سب پرابٹی ہیں وہ جو آپ نے پڑی ہوئے اب یہ بارڈر میں جا کے خود آپ نے دیکھنی ہے یہ پرابٹی ہے کوئی مشکل نہیں ہے ویڈ دی گئی ہے بارڈر دیا ہے ون پکسل ٹو پکسل سالیڈ آپ دیکھو آری جی ریڈ تو ریڈ کلور کا بارڈر لگ گیا آپ اس کو نشان سٹائل دینا چاہتے ہو یہ دیکھو ڈی اے ایس ایچ ای ڈی ڈی ایسٹ تو ڈی ایسٹ سٹائل ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ اس کو اور کچھ دینا چاہتے ہو سٹائل اور یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے ٹیبل کو خالی دوں ایک اور یہ بھی دیتا ہے دیکھو صرف اس کو بارڈر لگ جائے گا ٹھیک ہے جس چیز کو آپ کال کرو گے پھر میں کہتا ہوں ٹی ڈی ٹی ڈی کو بارڈر لگ گیا ٹی ایچ الگ گیا ٹی ایچ کے درمیان بارڈر نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ آئی ڈی دیکھیں جس جس کو چاہتے ہو بارڈر لگانا اس کو دے سکتے ہو باقیوں کو گیا کر سکتے ہو چھوڑ سکتے ہو یہاں ایسا نہیں ہے کہ ٹیبل کو بارڈر ہر ایک کو الگ الگ پاس کی ہے ٹیبل ٹی ٹی ایچ جیسے اس کا انیشلی کوڈ دکھاؤں تو یہ تھا ٹی ڈی ٹی ایچ صحیح ہے اس نے ان سب کو کال کر کے یہ ہٹایا اور ٹیبل لگایا ہے ٹھیک ہے باقی اس کی پروپٹیاں دیکھ لینا اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے یہاں تک ٹھیک ہے اب پہلے نا کل بھی جنہوں نے جو پروپٹیاں اپلائے نہیں کی تھی آج کی بھی جو ہیں یہاں تک پہلے اپلائے کرو کیونکہ اس کے بعد جو پروپٹیاں شروع رہی ہیں ٹف ہیں ڈسپلے کا لی آؤٹ ہے آؤٹلائن، ٹیکس، فونٹ، آئیکنز، لنکز، لنکز اور لنکز میں میں نے جو بٹن بنایا ہے اس ٹائپ کا بٹن بنا کے دیکھ لو یہ بٹن آپ کو ویب سائٹز میں دیکھیں گے کلر چینج کرنے والا یہ ساری چیزیں دیکھ لو تاہر کیسے ہو اسائیمنٹ سببنٹ نہیں تھا تمہارا کیوں جی جوب کی وجہ سے اسائیمنٹ نہیں جمع ہوا پورا ہفتہ تھا یار جی کیا چل رہے تھے چلو فیر کوشش کرو ایشیو سالف کرو اور اسائیمنٹ سببنٹ کرو ٹھیک ہے بھئی تو یہ آپ نے یہاں تک جو ہے اس چیز کو انڈ کرنا ہے پھر ہم آگے کی پروپٹیاں دیکھیں گے شروع ہو جاؤ شاہ باش میں اس کو پاس کرتا ہوں لیٹس شیک آؤٹ ہم آتے ہیں یہاں ڈسپلے کی پروپٹیز ہم نے پڑھنی ہے ڈسپلے میں بہت پروپٹی ہوتی ہے میں نے آپ کو ان لائن اور بلاک ایلیمنٹس نہیں پڑھائیں اسپین پڑھا دیا ہاں اسپین نام کا ایلیمنٹ نہیں پڑھایا ٹھیک ہے چلو ابھی دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کچھ خاص ایلیمنٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ڈوڈ باپس 1 لکھے انٹر اوہ نہیں ملٹیپلائے با 2 لکھے انٹر ارے ملٹیپلائے با 2 بھی تو کیا ہے ملٹیپلائے با 2 لکھے انٹر 2 ڈیوڈ 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 کیا بات ہے سر ڈیوڈ ڈیوڈ کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں اب آتے ہیں یہاں سپین ڈوڈ 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 یہ ملٹیپلائے با 2 ڈو سپین ڈوڈ سپنا 1 لکھتی ہے سپین 1 کوئی مسئلہ نو ارے یہ بہت اچھی بات کیا آپ نے کون تھا یہ بچہ یہ کونیف تھا سمجھ دیو باہر نکلے تو جو کام کر رہے تھے خیر ہم نے یہاں پر دیکھ لیا ہے سپین 2 ڈوڈ ڈیوڈ ڈف ڈیوڈ ڈوڈ ڈیوڈ 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 آنا ہے ایشو بتا ہے ایشو کیا دکھ رہا ہے نہ 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 ڈیپ ون ڈیپ ٹو سپین ون سپین ٹو کہاں پر گڑ بڑا یہ بتا دو جب میں نے کیا لگایا سپین ٹو لگایا تو کیا ہو گیا گڑ بڑ ہو گئی اب کیا گڑ بڑ ہوگی اس کو سمجھتے آؤ ان پر ایک چیز پاس کرتے سٹائل یہ ایسا ہوا کیوں اس بات کو سمجھتے ڈاٹ باکس ون اور نہیں یہاں آتے بیک گراؤنڈ کلر سرو سپین ٹو کو اپنے گھر سپین ونگی ہے ڈاٹ باکس ونگی ہے ڈاٹ باکس ونگی ہے ڈاٹ باکس ونگی ہے ڈاٹ باکس ونگی ہے ایسا ہی ہے ڈاٹ باکس ونگی ہے کلر ڈاٹ ڈاٹ باکس ونگی ہے بس اصل میں اس پیان کو اتنی جگہ چاہیے جتنا اس میں ٹیکس ہے اس پیان پوری رعاہ بھی لے سکتا ہے کہہتے ہیں اگر اس میں ٹیکس زیادہ ہوگا پوری رعاہ بھی لے لیگا لیکن بس یہ اتنی جگہ لیتا ہے جتنی کیا ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے ایسے ایلیمنٹس جن کو جتنی جگہ چاہیے بس وہ اتنی ہی جگہ لیتے ہیں یہ کہلاتے ہیں ان لائن ایلیمنٹس کیا کہلاتے ہیں کیا نہیں نہیں ابھی بتاتے ہیں فرق بھی سمجھاتے ہیں تو یہ ہو گئے کیا ان لائن اور ایک ایڈیمنٹس ہوتے ہیں بلاک ایڈیمنٹ کیا ہوتے ہیں بلاک ایڈیمنٹ کیا کرتے ہیں پوری ویٹس کھیڑ لیتے ہیں نہ تو وہ کسی کے سائیڈ میں جاتے ہیں نہ کسی کو اپنی سائیڈ میں آنے دیتے ہیں دیکھو اس پینت تو تھوڑی سی جگہ لیتا ہے نا چلو دیو اپنی جگہ پوری جگہ گیرتا ہے اسپین یہاں نہیں آیا کیوں اسپین آنا چاہتا تھا دیو نے آنے ہی نہیں دیا سمجھے بات اب یہ والا اسپین تھوڑی سی جگہ گیرتا تھا تو یہ اوپر آیا کیوں 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 کہ یہاں پہ کون موجود تھا اسپین آپ دیکھو یہ دونوں بھی الگ الگ رہیں گے اگر میں ان کے درمیان میں ایک دیو ڈال دوں دیو اور اس کو دے دوں بلفرد کلاس ووکس ون ایسے ہی اور یہ کیا ہے ڈیو کان دیا ہے آہ اچھا باکس ون نام کی کوئی کلاس نہیں دی اچھا اس میں ٹیکس نہیں لکھا ساری سب چیزیں ہوگئے ڈیو تھری اب دیکھو یہ بھی الگ ہوگئے کیوں کیونکہ اس کا قصور نہیں ہے مسئلہ اس کے ساتھ ہے یہ بتماشی کر رہا ہے کیا کر رہا ہے پوری جگہ گھیر کر بیٹھا ہوا ہے سمجھ گئے پرابلم پرابلم سمجھ گئے اچھا جس کے ساتھ پرابلم ہے ٹھیک کس کو کریں گے جس کے ساتھ پرابلم ہے یہ تو شریف بچے ان کو تو چھڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو اتنی جگہ لے رہے بدماش کون بناوا ہے ان دو یہ دونوں کیوں بدماش بنے ہوئے ان دونوں کا ڈسپلے کیا ہے بلوک ہے ان چوڑے ہو کر بیٹھے ہیں بھائی پوری سیٹ میری ہے کوئی نہیں بیٹھے گئے ہیں اب کیا ہو سکتا ہے ٹیچر کو بلایا جائے گا ان کو ٹائٹ کرنے کے لئے ہم نے کہا رکو جرا اس کو ہم نے کہا بیٹھا اپنا جو ڈسپلے ہے نا پہلے نیچے والے کو ٹھیک کرتے ہیں اپنا یہ جو ڈسپلے ہے نا جو تم نے بلوک بنایا وائے پروپرٹی ہے ڈسپلے ہے اس کو کر دو ان لائن کیا کر دو ان لائن چوزہ بن کے سائیڈ پر ہو گیا ڈیو بھی انہوں نے کہا سر آئیے جگہ دیتے ہیں آئے جو بھائی بٹھا دیا تم دونوں کو کیسے نہیں بیٹھنے دے گا اوپر والا بھی چوڑا ہو رہا تھا اس کو بولا بیٹا تم بھی رکو جرابی صبر کرو اپنا ڈسپلے کر دو ان لائن دونوں کو ٹانٹ دیا ان دونوں کو ڈیو اور اس کو اب یہ کیا ہو گیا دونوں چوڑے ہو گئے کیا ہو گیا دونوں چوڑے اچھا اب ایک اور چیز ہے جب یہ والا ٹام ہو گا ٹھیکے ڈیو کو اس کو بھی جگہ مل گئے اس کو بھی جگہ مل گئے اس پین کو بھی ہو ڈیو کو بھی اب ڈیو کو میں نے ٹائٹ تو کر دیا کیا کر دیا ٹائٹ تو کر دیا لیکن اب شرارتی بچے ہوتے ہیں کلاس میں یہ بہت مستی کرتا ہے بچہ یہ کوئی ایسا بچہ ہے جو بہت مستی کرتا ہے لیکن ٹیچر کے کام بھی بڑا آتا ہے ٹیچر کے کام کر دی کام بھی کر دیتا ہے ایسا ہوتا ہے اب آو میں نے اس کو کہا div کو بیٹا اپنی ہائٹ کر دو 100 پکسل اور اپنی ویڈھ کر دو 100 پکسل کیا کر دو ویڈھ بھی ہائٹ بھی 100 پکسل تو کیا بن جائے گا ایک کیا بنے گا ایک باکس بن جائے گا div اور ایسے ہی دوسرے والے کو بھی کہا بھائی تم بھی اپنی ہائٹ اور ویڈھ 100 پکسل کر دو اور کیا بنا دو ایک باکس بنا دو سمجھ کے باقہ اب کیا ہے گا ڈیب اگر نہ ہائٹ اٹھا رہا ہے نہ ویٹ اٹھا رہا ہے اے یہ کیا ہو جا ان سے کام کرو ہوا نا جن کے بڑے پیار سے ٹریٹ کرتے ہو ہم کیوں کرے اب یہ بات نہیں مان رہے ڈیب اور یہ کیا ہیں بگڑ گئے ہم نے کہا تم جاؤ یار تم تو ہو ہی نالائک ہم نے اس پین کو کہا بیٹا تم یہ کام کر دو اس پین کو یہ کہا دو شریف بچے تھے نہیں ممہ کہتی ہی بار نہیں جاتے یہ دونوں ویسے ہی شریف تھے اب یہ بات ہی نہیں مان رہے اب جب یہ ایلیمنٹ ان کو میں نے یہ لگایا اب پرابلم کیا اس کو سمجھتے ہیں جب کوئی ایلیمنٹ سائیڈ بائی سائیڈ نہیں آ رہا ہوتا تو اس کو ایک سائیڈ بائی سائیڈ لانے کے لئے ہم اس کی ایک ویلیو چینج کر سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کیا ڈسپلے کی پرابٹی اگر ہم دسپلے ان لائن کرتے ہیں تو کوئی ایلیمنٹ پوری ویڈ جو کھیر کر بیٹھا ہے بلوک ایلیمنٹ ہے وہ کیا بن سکتا ہے ان لائن اور اسی طریقے سے کسی ان لائن ایلیمنٹ کو ہم بلوک بھی بنا سکتے ہیں کیا بھی بنا سکتے ہیں بلوک بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر بلوک بنیں گے تو اپنے سائیڈ میں کسی کو آنے نہیں دے گا جیسے کہ اس پینٹ کو مینے گا اچھا چل چھوڑ یار بات سن ڈسپلے بلوک کر دے اپنا ابھی ہم ویڈیو کو پاوس کرتے ہیں کرتے ہیں پہلے ٹھیک ہے یہاں آتے ہیں اور یہاں دیکھو بھئی یہاں یہاں فوکس کرلو بیٹھا ساموشی کے ساتھ ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا تو اب یہ ہو دیا میرے پاس باکس وان باکس ٹو جیسے میں دیا اس کو میں نے کہا دیا اس پینٹ کو ڈسپلے بلوک کر دیا اور ہائٹ ویڈ دی تو دیکھو اب یہ اسپین نے اٹھا لیا اسپین نے بات کان لی لیکن ایک مسئلہ ہو گیا اب یہ بردماش بن گیا اس نے پوری ویڈ کھیل لیا اچھا اسپین اور ڈیف اب کون سے اچھے ایلیمنٹ ہے ان لائن یا بلوک ان لائن پر فائدہ یہ ہے کہ وہ سائیڈ بائی سائیڈ آ جاتے لیکن نقصان یہ ہے کہ وہ ہائٹ اور ویڈ نہیں اٹھاتے ساتھ میں مارجن بھی انہیں اٹھاتے ٹاپ بوٹم کا کیسے ایگزیمپل دیتا ہوں آپ ان سب کو یہی رکھتے ہیں کیا ان لائن بلوک کیا دونوں میں سے ایک بولو نا میں نے کہا ان لائن کے اندر یہ برائی ہے کہ وہ ٹاپ بوٹم کا مارجن نہیں اٹھاتا لیپ رائٹ کا اٹھا لے گا جیسے کہ ابھی دکھاتا ہوں باکس بن کو بھی کیا کرتی ہے میں نے کیا بنایا ہے کیا کیا ایلیمنٹ بنایا ہے اس کو میں نے ان لائن ڈسپلی کیا کرتی ہے ان لائن اگر میں اس کو آپ دے دوں مارجن یہ مارجن کی پروپٹی کیا کرتی ہے ہر طرف پر مارجن دینا ہے اب دیکھو ادھر آکے اس نے کہاں سے لیا ہے صرف لیفٹ رائٹ سے ٹاپ بوٹم سے مارجن ہی نہیں لے رہا ہے اب لائے نہیں ہوگا اس کو ان لائن کے اندر ایک یہ پروپلم ہے کہ یہ ٹاپ بوٹم کا مارجن نہیں اٹھاتا دوسرا ہائٹ ویڈس نہیں اٹھائی گے نقصان ہے اب بلاک کا نقصان کیا ہے کہ پوری ویڈس گھر لے یا سائٹ پہ کسی کو آنے نہیں دے گا ٹھیک ہے دونوں کا ایک ایک ڈرابیک بھی ہے اب دونوں کا یوزیج بھی ہے کوئی ایسی ہیڈنگ ہوتی ہے جو پوری ویڈس پر آتی ہے تو زیاد سی بات ہے وہ پوری ویڈس گھرے گی ایکس من بلاک ایلیمنٹ ہے پرگرام بلاک ایلیمنٹ ہے لیکن انڈر لائن ان لائن ہے بولڈ ان لائن ہے ٹھیک ہے اٹیلک ان لائن ہے اگر یہ اٹیلک بولڈ یہ ان لائن ایلیمنٹ نہ ہوتے بلاک ہوتے تو بتایا کیا مسئلہ ہوتا پرگرام میں آپ نے ایک ورڈ کو بولڈ کرنا ہے آپ اس کو بولڈ لکھتے ہو وہ ورڈ الگ سے نئی لائن میں آتا کیوں 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 کہ وہ پوری ویڈس گھیل لیتا جیسے کہ ایک زیمپل دیتا ہوں اسپین اور ڈیپ اچھا اسپین اور ڈیپ بتایا کیا کرتے ہیں اسپین کیا کرتا ہے پہلی یہ بتاؤ ڈیپ کیا کرتا تھا الگ سیکشن بناتا ہے اسپین کا بھی یہی کام ہے اسپین اصل میں پیراغراف کے اندر الگ پارٹس بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے پیراغراف کے اندر الگ پارٹ کے ایسے اب دیکھو ادھر آؤ پی لارم سمجھ لوگ میں اتنا سا پارٹ ہے یہ اس کے اوپر کچھ الگ سے پراؤپٹیاں اپلائے کرنا چاہتا ہوں صرف اتنے سے پارٹ کے اوپر اب میں کیا کروں اگر میں اس کو آئی میں ڈال دیتا ہوں تو یہ تو ٹیلک ہو جائے گا بائی ڈیفالٹ اگر میں بولڈ کرتا ہوں تو بولڈ ہو جائے گا یو لکھتا ہوں تو یو ہو جائے گا اب اس کو میں کیسے ٹارگٹ کروں اگر پی کو ٹارگٹ کرتا ہوں تو سارا ڈیٹا ٹارکٹ ہو جائے گا مجھے اس کو ایسے ایلیمنٹ میں ڈالنا پڑے گا جو اس پہ اثر کچھ نہ کرے لیکن میں اس کو یوز کر سکتا جیسے کہ اگزمپل دیتا ہوں یہاں پر آتا ہوں یہ والے ٹیکس کو سپین ساری سپین لے کر آیا میں سپین سے اس کو کٹ کیا یہاں لاکر پیس کر دیا یہ اتنے سے ورڈ پہ اب آتا ہوں یہاں پر کلاس دے دیتا ہوں اس کو ایک منٹ یہ کلاس اس کو لکھ دیتا ہوں سپیشل تیکسٹ سپیشل سی آئی ایل سپیشل ٹی ایکس ٹی تیکسٹ ٹیک ہے بھئی اس کلاس کو کپی کر لکھ اب پہلے یہاں پر یہ دیکھو کوئی فرق ہے یہاں دیکھنے میں کوئی فرق ہی نہیں اگر بولٹ پر ڈالتا تو فرق دیکھ جاتا اٹائلیمنٹ آپ نے اس کو اپنی مرضی سے یہاں پر یوز کر کے کچھ بھی اس پر اپلائی کروا سکتا ہوں میں یہاں لکھو ڈالت یہ اور میں اس کو آ جاؤں بولوں کلر آری ڈی ریڈ تو اتنے سے ٹیکس کا کلر ریڈ ہو جائے گا اس میں کیا مستیک ہے یہ دیکھنا پڑے گا کیا ریڈ کا یہ رہتا ہے سپیشل ٹیکس پہ لگ گیا اب آپ پلو گے سر اس کی جگہ اور کوئی اور کچھ اگر میں اس کی جگہ ڈیف یوز کرتا سر ڈیف بھی تو ہے ڈیف یوز کرلیں اس کی جگہ چلو ڈیف یوز کرتا ڈیف سے نقصان کیا ہے مسئلہ کچھ نہیں ڈیف میں ڈاز جا تب بھی ڈیف کچھ نہیں اثر کرے گا ایک کرے گا ڈیف اس کو ایک الگ الگ لائن میں آئے گا ڈیف نہ کسی کو نہ کسی کے ساتھ رہتا ہے نہ کسی کو ساتھ رہنے دیتا ہے ٹیک ہے اب ڈیف کو بھی ہم برابر کر سکتے ہیں یہ بھی کر دوں میں اس کے ساتھ کس کا ڈسپلے کر دوں ان لائن ڈسپلے ان لائن ڈیف کا ڈسپلے ان لائن تو کیا ہے اس میں کیا پرابلم ہے ایک یہ بھی دیکھنا پڑے گا ڈسپلے ان لائن اچھا سہی ہے سہی ہے سہی ہے ٹھیک ہے یہ والا ٹیس تو سپیشل کیس میں آ گیا پی خود بھی تو بلوکٹ ایلیمنٹ ہے اب پی اس کو یہاں نہیں آنے دے رہا دیکھو فرق بتاتا ہوں اس کو اگر ان لائن نہیں کرتا تو یہ ٹیکس نیچے کر دیتا ہوں تو یہ ٹیکس کیا آ گیا اوپر آ گیا کیونکہ پی خود بھی ایک کیا ہے بلوک ایلیمنٹ ہے تو پی اپنے ساتھ بھی کسی کون ہے نہیں دے رہا یہاں پر اور یہ والا پانچی کے ساتھ جڑا ہے اس کے ساتھ تو یہ اس کے ساتھ ہے اس وجہ سے اس کے ساتھ آ گیا کیا ہوا اب پی کو الگ سے ان لائن کرنا پڑے گا یہ تو جگار طریقہ ہے پھر اس سے اچھا نہیں ہے کہ آپ ان پچائتوں سے بچو اور کیا یوز کرو اسپین ویسے یہ تو کرنا تھوڑی ہے یہ جو کیا ہے میں نے یہ کرنا نہیں ہے آپ نے کہ ڈیو لگا کے لوگ بلیں گا پتہ نہیں کدھر سے آیا ٹھیک ہے بات سمجھا ہے کوئی اس کا مطلب یہ ہو جگہ پھر آپ یہ کام کر رہے ہیں کوئی بارے کان پکڑو بلتا ہے ایک منٹ پکڑ لیا ٹھیک ہے یہ سیدھا طریقہ ہے اسپین لگاؤ بھائی یہ کرو گے تو سمجھ لو پھر یہ والے سے پکڑ لینا ہے یا یہ والے سے پکڑ لینا ہے ٹھیک ہے بھائی خیر یہاں پر آ جاتے ہیں یہ ہو گیا ہے اسپین تو اسپین اصل میں ٹیکس کے لئے اسپین کا جب بھی پارٹ آئے گا آپ سمجھ لو اسپین اسپیشل ٹیکس کے لئے یوز ہوتا ہے ٹیکس کے اندر گروپنگ کرنے کے لئے اسپین یوز کیا جاتا ہے اور پارٹی پیج کے اندر پورے ڈیو سیکشنز بنانے کے لئے کیا یوز کیا جاتا ہے ڈیو کا ٹیگ یوز کیا جاتا ہے یہاں تک آپ تو بات سمجھ گئے very good اب ہم ایک کام کرنا چاہتے ہیں ایک نقصان یہ بھی ہے سب سمجھ گئے سر باتیں بہت ہو گئیں اب ڈیو 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 وان پکسل صالیڈ بلیک ایک ہی ہو گیا یہ او چیز دوآ پر آتے ہیں دوآ چیز بڑی سیمپل سی ہے وہ ہے یہ اس کو دیتے ہیں کیا ہائٹ ہے دیکھ 500 پکسل اس کو دیتے ہیں ویڈ ویڈ دیکھ دیکھ 200 پکسل ٹیک ہے اور اس کو کر دیتے ہیں مارجن کو یہ سینٹر میں آ جائے گا ٹیک ہے ہو گیا اور ہیں ہنڈڈ سائز پر رکھتے ہیں بھائی یہ کارٹ آیا بہترین کر گیا ادھر آپ نے اس کو کر دیتے ہیں برڈر برڈر ریڈیو اس کو کر دیتے ہیں 5 پکسل تو کارنر سے تھوڑا سا یہ موو کر گیا سمجھ گیا یہاں تک بات کلیر یہ بات اوکے ہے بہترین ہے لیکن ایک پرابلم یہ ہے ایک ڈپ بنایا کاپی مجھے یہ کارٹ سائٹ بائی سائٹ چاہیے بھائی سائٹ بائی اب یہ سائٹ بائی سائٹ لانے کے لئے مجھے اس کی ڈسپلی کی پرابٹی چینج کرنے پڑے گی سائٹ بائی سائٹ کون آتا ہے ان لائن تو اس کو کر دیتا ہوں ڈسپلی ان لائن سبر سبر نا ان لائن کیا مسئلہ یہ ہائٹ اور ویٹ نہیں چل رہی ہے پرابلم ساتھ ساتھ ہے اس کے لئے ایک پرابلم کا سولیشن یہ ہوتا ہے آپ اس کو کر دو ڈسپلی ان لائن بلاک ان لائن اور بلاک کا مکسچر جب آپ اسی کا ڈسپلی ان لائن بلاک کرتے ہو تو وہ جیسا ہے ویسا ہی رہتا ہے جیسا ہے ویسا ہی رہتا ہے لیکن اگر آپ اس کو ہائٹ دوگے ہائٹ اپلائی کر دے گا ویٹ دوگے اڈسپلی ان لائن دینے سے کوئی بھی ایلیمنٹ ان لائن بن جاتا ہے دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں ڈسپلی ان لائن لہنے سے ڈیف کو میں نے ڈسپلی ان لائن کیا ڈیف کیا بن گیا ڈسپلی ان لائن ہوا گیا لیکن ایک چیز ہے کیا ہے ایک چیز ہے اب یہ ڈیف ہائٹ بھی اٹھائے گا اور ویٹھ بھی اٹھائے گا بس اتنا سفر کا ہائٹ ویٹھ اور مارجن ٹاپ باٹم سب اٹھائے گا ٹھیک ہے MANLY ان لائن لائن ایلیمنٹ کا کیا مقصصہ ہوتا ہے وہ ہائٹ اور ویٹھ نہیں اٹھاتے اور ٹاپ باٹم کا مارجن نہیں مارجن نہیں ٹاپ باٹم کا مارجن لیفٹ رائٹ کا تو مارجن اٹھائیں گے اور کیوں لیفٹ رائٹ کا اٹھاتے کیونکہ ان لائن والی چیزیں نیب بار بنانے کے لئے یوز ہوتی ہیں کس لئے ہوتی ہیں نیب بار بنانے کے لئے جیسے ایک زیمپل دیتا ہوں آتے ہیں یہاں ایک ڈیف بناتا ہوں اپر خالی ڈیف ڈیف اس ڈیف کے اندر بناتا ہوں اس کے اندر بناتا ہوں ایلائن ملٹی پلائب ہے 3 ہوم دیکھو ابھی ہوم اور یہ بنایا ابباؤ یہ بنایا کیٹے گری کیٹے گری جی اور ایک اور بتا دیتے ہیں سرویسز ایلائی بنا لیتا ہے اتنی محنت کیا سیز ٹھیک ہے اوکی ہو گیا یہاں آتے ہیں یار یہ ڈیف کو بلتا ہوں کلاس نیف بار ڈان نیف بار یہ آ جاتے ہیں یہاں سمجھانے کے لئے نیف بار اور اس کو کر دیتا ہوں بیک گراؤنڈ کلر بلیک اور ان ڈیف کو نا فیلحال کمٹ کر دیتا ہوں تاکہ پہلے نیف بنا دے پھر کارڈ والا کام بھی نپٹاتے ہیں نیف بار بن گیا اور ایک اور چیز چاہیے وہ کیا ہوتی ہے بلکل یہ ٹاپ پر ہونا چاہیے نیف بار تو اسٹیرک لگا گے مارجن زیرو پکسل پیڈنگ زیرو پکسل اب آ جاؤ یہاں بیک گراؤنڈ ہو گیا یہ کلر وائٹ پرفیکٹ یہ ہو گیا آپ دیکھو یہ کیسے آ رہا ہے یہ کیسے آ رہا ہے اس کو کر دو سب سے پہلا کام بتا ہے کیا آپ یویل کو لاؤنا میں آپ کو ایک چیز بتا تھا یویل کو آپ یویل کو لاؤ اور اس کو ذرا یہ دیکھو یا یویل کے بجائے بھی اس کو یہ کرو نیف بار ہے نا نیف بار سے ٹیکس کو پیڈنگ کرو لیف سائٹ سے ہنڈرڈ پکسل آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کچھ ڈاؤٹڈ نظر آ رہے ہیں تو یویل پر آؤ یویل سالی یویل پر آنے کرو دوسری چیز لائی کو کال کرو اور اس کو بول دو ڈسپلی ان لائن سب کے سب لائن میں آگے ٹھیک ہے اب باقی آپ کے اوپر ہے اس کو سینٹر کے ٹیگ میں ڈالو مارجن دو آپس میں اب مارجن اپلائے کرو وہ اٹھانا اس نے کونسا ہے مارجن ہے مارجن دے دو پہلا والا ٹاپ بٹم اس کو زیرو کر دو ہنڈرڈ پکسل ویسے ایکزیمپل دے رہا ان کے درمیان بہت زیادہ دے دی ہے فیفٹی پکسل ایک کے درمیان ہنڈرڈ تو یہ نیب بار آگیا باقی پیڈنگ ویڈنگ دینی ہے تو بھائی یہاں سے آپ پاس کر دو اس کو پیڈنگ میں نے صرف لیفٹ سے دی ہے ویسے ایکزیمپل میں آپ پیڈنگ دے دو ہنڈرڈ پکسل بہت زیادہ ہو جائے گی آپ کرو ٹوئنٹی پکسل تو نیب بار کے لئے دناب ہوت ہے ٹھیک ہے یہ بن گیا اب آگے اس میں انکر ٹیپ وغیرہ لگا کے اس کو یہ چیزیں کر سکتے ہو فونٹ سائز وغیرہ دینا ہے تو یہاں آ جاؤ فونٹ سائز پر آو ٹوئنٹی پکسل بہت زیادہ تو نہیں ہے صحیح ہے ہوم آباؤٹ کونٹیکس ہور شاور لگا لینا انکر لگا لینا یہ چیز بن جائے گی ایدھا کارڈ اور سائز کیا ہے ہمارے اس کا ہنڈریڈ پہ رکھنا یہ سمجھ کے بعد ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یہ آپ کے پاس سمپل ہے اچھا یہ یو ایل کا ڈسپلے ہوتا ہے بلاپ بی ایل او سی کے بلاپ مارجن کر دیتے ہیں آٹو آہ یار اس کو ویڑت بھی دینی پڑے گی پھر آئے گا یہ ویڑت پہ چھوڑ دو اس کو ویڑت پہ اس کو خیر ہم اس طریقے سے نہیں بناتے اس کے لئے دو پروپٹیاں ہو رہے ڈسپلے کی ہم وہ پڑھتے ہیں تب بناتے ہیں ابھی آپ جو بیسک نیب بار ہے وہی بناو ٹھیک ہے یہ بلکل بیسک سا ہے بلکل سٹارٹ کی ہے آپ نے ورنہ ہر طرح کا نیب بار بن جائے گا یہاں لوگ ہو یہاں ایمیج ہو یہاں یہ ہو ہر طرح چیز بنے گی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کے لئے صحیح ہے یہ ایک نیب بار بنا دیا اور اس نیب بار کے اندر نہیں کرے تو کیا یہ ایسے ہی رہے گا کچھ نہیں ہوگا اس کے ساتھ خالی ہے جو ڈاٹ والی پروپٹی ہوتی ہے نا ہماری وہ آنا شروع ہو جائے گی ابھی وہ بلکل میں آئی گی لسٹ اسٹائل نن جو ہے وہ یو ایل کی پروپٹی ہے ال آئی کی نہیں ہے لسٹ کے اسٹائل کون ڈپینڈ کرتا ہے یو ایل سیٹ کرتا ہے جب آپ ٹائپ بھی لکھتے تھے تو یہاں لکھتے ہو یو ایل کی وجہ سے ال آئی سپورٹ کر رہا ہے اور یو ایل بتائے گا ڈاٹ آئے گا یا پھر نمبر کیونکہ اگر یو ایل کی جگہ او ایل کر دوں تو نمبر آئیں گے ال آئی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ بولے ڈاٹ آئے میرے ساتھ یا نمبر آئے سمجھے بات امام صاحب بتائیں گے کس طرح مو کر کے نماز پڑھنی ہے ورنہ مقتدیوں کو چھوڑ دیا تو ایک بولے گا آج ادھر دل لے ایک بولے گا ایدھر دل لے ایک کہے گا نہیں پچھے پڑھ لینے امام صاحب کہے گا نہیں یہ قبل ہے سارے اس طرح مڑ جاؤ سمجھا یہ بھی ام کا امام صاحب ہے یو ایل خیر یہاں آتے ہیں اور ڈسپلی پہ ہم آگئے ہیں خیر ہم کیا کر رہے تھے لس کیوں بنائی ہے اچھا کارڈ بنا رہے تھے یہ تو میں نے ویسے ہی بنا دیا تو آپ کو ایکزمپل میں میں نے لائی سمجھانے کے لئے ان لائن کی اگزمپل زہن میں آگے کارڈ بناتے ہو تو میں نے اوپر نیبار بنا دیا گنجا لگ رہا تھا وہ تھوڑا سا اس واجہ سے ٹھیک ہے اب آتے ہیں اس دیف کے اوپر میں نے دیف کو دیکھو پروپٹی دی بہترین اب دیف کو میں اگر یہ پروپٹی دیتا ہوں ڈسپلی ان لائن بلوک تو وہ بات بھی مان لی اس نے اور کیا کر لیا پروپٹی بھی اٹھا لی ہائٹ اور وٹ بھی اگر باکسز کیسے آگے بہترین ماشاءاللہ سباناللہ باکسز آئے ہے یا نہیں سارے باکسز آئے آپ سینٹر کرنے کے لئے جھگار مارو فلحاظ کے لئے سینٹر کے ٹیگ میں ڈال دو ٹھیک ہے ابھی یہ جھگار یہ پرمنٹ نہیں ہے آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو پرمنٹ طریقے ہم سکھائیں گے تین تین سو روپے اب سے جمع کریں گے پھر سکھا دیں گے کیا بولتے ہو ایسا یہ ہے زیادہ تو نہیں مانگ لی ہے 180 کرو اس کو وٹ کو اور اس کو کر دو 250 کیا بات ہے کم ہے 250 ہی بہت ہے یہ 200 کر دو چار کارڈ ایک جگہ ہو بس ٹھیک ہے ایسے تین اور بنا دو ایک دو تین ٹھیک ہے اوکے ہو گیا ٹھیک ہے بھائی یہ ہمارے پاس کارڈ سیکشن بن گیا اس طریقے سے آگے کارڈ سمجھ گئے کوئی مسئلہ اور مارجن وغیرہ دینا ہے بھائی کارڈ پر آجا ڈیف پہ ڈیف کا ہے یہ نا یہ مارجن آٹو دیا بھائی تو یہاں آؤ آٹو کے اوپر یہ اب یہ ایکس وائی سے دینا پڑے گا مارجن الگ الگ پروپٹی سے دو آٹو سے اچھا مارجن آٹو اب اٹھائی دو سینٹر ہم نے اس کے تھرو کیا ہی نہیں تو یہاں آجا اس کو دے دو ٹین پکسل تھوڑا تھوڑا گیپ لے لیں گے یہ سب کی سب کلیر ہے ان میں آگے اب یہ ہٹا دیتا ہوں میں باقی سب کو کمٹ کرتا ہوں فیلحال کے لیے یہ کارڈ میں بنائی نہیں رہا میں نے صرف ایک کارڈ بنایا میں اس پہ ایک چیز اپلائی کرنے والا ہوں جو آپ کو سکھا رہا ہوں اب ہم نئی چیز سمجھیں گے ایک ڈسپلی میں ابھی ہم نے صرف ایک ہی دو پروپٹیاں پڑی ہیں بلکہ تین کا نام ان لائن سمجھا کیا ہوتا ہے بلاک کیا ہوتا ہے اور ان لائن بلوک مل کے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ یوز ایج کے اوپر ہے کہیں آپ کو صرف بلوک یوز کرنا ہے تو ایلیمنٹ ہی بلوک ہوگا آپ یوز کرو اور ہاں میں نے آپ کو کیا پروپٹی بتائی تھی ڈیف کو سینٹر کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے ویڈ دے کے مارجن دے کے آٹا اب ایک بات بتاؤں یہ کام آپ کسی بھی ایلیمنٹ کے ساتھ کر سکتے ہو کسی کو بھی ایلیمنٹ کو آپ ویڈ دو مارجن آٹا کرو سینٹر ہو جائے گا لیکن شرط یہ اس کا ڈیسپلی بلوک ہونا چاہیے تو اگر کسی کا ڈیسپلی بلوک نہیں ہے اب بل فرد اگزمپل لیتے ہیں ایمیج ہے ایک آپ نے ایمیج رکھی ایمیج کو لیفٹ ہوتا ہے رائٹ ہوتی ہے سینٹر نہیں ہے ایمیج کے اندر دیکھا نا ایمیج کی الائن والا جو ایٹریبیوٹ ہے وہ سینٹر نہیں اٹھاتا ہے ایمیج کو سینٹر کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ایمیج کو ویڈ دے دی اب اس کا لکھو ڈیسپلی بلوک اور مارجن آٹا وہ سینٹر ہو جائے گی آپ نے دیکھا ایمیج کے ساتھ اب ٹیکس لکھو اپلائے کرو ڈیسپلی بلوک مارجن آٹا ایمیج سینٹر ہو جائے گی سمجھ گئے بعد تو یہ ایمیج کو شارٹ ہینڈ پرپٹی سینٹر کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ڈیسپلی بلوک لگا کے اس کو ویڈ دیتے ہیں پہلے لکھتے ہیں ڈیسپلی بلوک اور اس کے بعد مارجن آٹا کرتے ہیں وہ سینٹر آ جاتی ہے اچھا ایک بات یاد رہنا جب بند تیم آپ نے مارجن آٹا کی پرپٹی یوز کر لی یہ ایک دفعہ اگر یوز کر لی مارجن آٹا اب اگر آپ نے لیفٹ رائٹ سے مارجن دینا ہے بلفر تو آپ ڈیریکٹ نہیں دے سکتے اس طرح کیونکہ دیکھو یہ دونوں سیم پرپٹی ہیں آور رائٹ ہو جائے گی مارجن آٹا ختم ہو جائے گا تو اگر آپ نے دینا ہے بلفر لیفٹ سے تو آپ یہاں لکھو گے مارجن لیفٹ ون بائی ون ہر ٹین پکسل مارجن رائٹ ٹین پکسل تب آپ یہی یوز کرو گے ٹھیک ہے ایک پروپٹی نہیں خیر ابھی ہم مارجن آٹا نہیں ابھی ہم مارجن پر آتے ہیں کیونکہ دف کو میں نے سینٹر وہاں سے کی ہے سینٹر والے ٹیک کے تروں مارجن پر آیا تھا میں نے اس کو ٹین پکسل دیا ابھی ہم ایک پروپٹی اور پڑھیں گے بلکل سمپل سی یہی پر آپ آج ہم ٹاسک اپنا سٹاپ کریں گے وہ ہے شیڈوز کیا ہے شیڈوز وہ ہے باکس شیڈو کیا ہے باکس شیڈو نام کی ایک پروپٹی ہے بڑی سمپل سی پروپٹی ہے آسان سی آپ پڑھ چکے ہوں جیسے پہلے باکس پڑھا ویسی ہی پروپٹی ہے ٹیک ہے اور میں نا اس کو لے کر آتا ہوں یہ ٹو پکسل ٹو پکسل سالیڈ آر ای ڈی ریڈ اور اس کے لئے نیب بار کو میں کمٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایسے کھل کے دکھنا چاہیے اور اوپر سے جو اس کا مارجن ہے نا مارجن ٹاپ ہنڈرڈ پکسل زیادہ تو نہیں ہو گیا ایٹی کر لو بھائی ایٹی پکسل ٹیک ہے بیٹا اب یہاں پر یہ دیکھنے کے بعد میں اس کو کرتا ہوں شیڈو ٹو پکسل ٹو پکسل سالیڈ ریڈ میں نے شیڈو پاس کیا ہے کیا ایشو ہے ایک منٹ سالی آرہے یار یہ سالیڈ والیڈ لکھنے کی عادت خراب ہو گی ٹو پکسل سالیڈ بلیک ریڈ ٹو پکسل تو کون سے ایکسس پہ ایکس ایکسس ٹو پکسل وائی ایکسس پہ اس کے بعد سیدھا آپ پاس کرو کیا کلر آر ای ڈی ریڈ ٹیک ہے شیڈو دکھا تھا سمجھانے کے بعد یہ لائٹس آپ نے ابھی شیڈو سٹیڈ کے ابھی ہم دیکھیں گے اب اس شیڈو کو بھی آپ اسی طریقے سے باہر لاتے اب میں اس کو زیادہ لے کر آتا ہوں ٹو ہنڈرڈ پکسل بائی ٹو ہنڈرڈ پکسل او یہاں کم کرتے ہیں یار یہاں ایسے ہی رکھتے ہیں زیرو پکسل اور یہ دو سو دس پکسل ہاں آئے اب باکس صرف یہی ہے یہ باکس نہیں ہے ایسا لگ رہا ہے ایک باکس بنایا ہے بارڈر دیکھے اور دوسرا کیا بنایا ہے بیکگناہ حالانکہ یہ وہ بھلا باکس نہیں ہے اب اس میں ایک اور پروپٹی بھی ہے یہ میں نے زیرو اس لیے دیا ڈیوم کا تو یہ نیچے آ جائے گا یہ تنا آپ سمجھتے ہیں یہاں ایک اور پروپٹی یہ وہ ہے آپ دے دو ٹین پکسل تو کیا کرے گا یہاں پر بھی یہی ہے کوئی مسئلہ اس کو آپ اگر زیرو کر دو نہیں اپلائی کرنا میں بلڑنا اس میں ایک اور پروپٹی ہے وہ ہے چوتھی پروپٹی بھی لیتا ہے ٹین پکسل اس کو بولتے ہیں سپریڈ یہ باکس بڑا ہو گیا یہ پھیلاتا ہے سائے کو سمجھ گئے بات سمجھے یہ اس کا کام ہے سائے کو کیا کرتا پھیلا دینا اب یہ والا کام آپ کر سکتے ہو اس کے ساتھ اب میں آتا ہوں یہاں پر اس کو ہٹاتا ہوں آپ کو ڈیمو دکھاتا ہوں فائی پکسل بائی فائی پکسل ٹھیک ہے اور فائی پکسل بائی فائی پکسل اور کلر دے دیتا ہوں فیلحال کے لیے ریڈ ایسے دیکھ رہے ہیں یہ ایسے ڈیمو آنا شروع ہو گیا اب یہ کلر آپ کے اوپر ہے آپ یہاں جاؤ اس پر آؤ اس کو بے شک بلیک چوز کرو یہاں سے بلیک اور بلیک کے اندر شیڈو الگ الگ لو سیف کرو الگ سا ڈیمو آنا شروع ہو گیا باکس کا سایہ دیکھا اس پر لانے کے لیے آپ کو پھر یہاں ای تنگ ڈبل پروپرٹی میرے خالے اس کا مجھے دیکھنا پڑے گا ڈبل پروپرٹی اٹھاتا ہے نہیں ڈبل پروپرٹی اٹھاتا ہے تو وہ ایک سایہ اس سائٹ پر آپ کو بنانا پڑے گا ایسے ہی نیگیٹیف کر کے دیکھو اگر یہ تو میں نیگیٹیف کر دوں نا یہ کہاں جائے گا ایک منٹی آ رہا ہے کیا اچھا یہ میں نے کومہ لگا دی ہے سوری اس لیے دوسری ویلیو کا بیٹ کر رہا ہے وہ اوپر بن جا ٹھیک ہے اگر میں ایک پروپرٹی یہاں بناوں اور دوسرا ایک اور بنا کے پوزیٹیف میں رکھوں یہ نیگیٹیف والا یہاں اور پوزیٹیف والا شاید چیک کر لیتے ہیں ورنہ ہم کیا کہتا ہے سپیڈ دونوں سائٹ پر وہ سایہ دے دیا اس نے ٹھیک ہے اب ادھر والے بھی چاہتے ہیں تو چار اور پاس کر دے بیٹا دو ٹھیک ہے لیکن اتنا زیادہ گندہ نہیں بناتے یہ ہم لائٹ سا بلکل یوز کرتے ہیں کلر بھی اور یہ بھی یہ بہت زیادہ میں نے یوز کی ہم سنگل ہی یوز کرتے ہیں بائی ڈیفالٹ اگر آؤں تو سنگل یوز کرتے ہیں اور بلکل لائٹ سا پوزیٹیف پوزیٹیف رکھ کے اس کو اتنا نہیں یوز کرتے ہیں ٹو پکسل بائی ٹو پکسل یا اور کم کرتے ہیں یہ رہا دیکھو جتنا وہ کم کرو گے نا ہر سائٹ سے اس کو ٹچ کرنا شروع کرے گا یہ رہا ٹھیک ہے اور کہاں گیا آر جی بھی اس کے اندر کلر کا گیم بھی ہے آپ جتنا لائٹ یا ڈارک رکھو گے اس کے ساپ سے کلر سیٹ ہوگا دیکھ رہا ہلکہ ہلکانا شروع اور ایک اور چیز بھی ہوتی ہے بارڈر ریڈیس میں ہٹاتا ہوں بارڈر ریڈیس نہیں سوری بارڈر کہاں ہیں بارڈر آپ دیکھو وہ کارڈ ایسے آئے گا بارڈر نہیں دیا آپ بارڈر آئی نہیں دیکھو اگر شیڈو ہٹا دو ٹیکس ایسے رہے گا نورمالی اب یہ بارڈر نہیں آیا شیڈو آیا بارڈر دیا ہی نہیں ہے بارڈر دیکھو ہے ختم اگر اس کے بغیر اب یہ صرف شیڈو پہ کم چل رہا ہے آپ شیڈو کیس آپ سے اس کو لے جا رہا ہے اس کو ٹو کر دو ٹو پکسل کر دو ایسے آنا شروع ہو جائے گا بارڈر آپ اس کو زیادہ کر دو ٹین پکسل بلرنس زیادہ ہو جائے گی آپ اس کو کم کر دو ٹو پکسل تو پھیلاوا کم ہو جائے گا اب دیکھو ایسا ڈیس دیکھنا شروع ہو جائے آپ اس کے ساتھ یہ بھی کر سکتے ہو دیکھو کپی کیا اور میں اس میں کام کرتا ہوں لارم ٹھیک ہے اور ایک کام یہ کرتا ہوں اس کو میں یہاں سے ہٹاتا ہوں یوں پہلے یوں ہی رہے پیڈنگ ٹین پکسل ٹھیک ہے اور اس کی ہائٹ ہٹا دیتا ہوں فلحال کے لئے یہ اپنے کانٹنٹ کے حساب سے ہے اور اس کو میں کر دیتا ہوں یہاں سے کٹ یہاں آتا ہوں یہ بناتا ہوں اور یار یہ ڈیف بنایا ہے ڈیف کیا ہے کیا کال کیا ہے میں نے card dot c a r d card hover یہاں آتے ہیں یہ property یہاں اس پر کر دیتا ہوں border none یہاں اوپر آتا ہوں border اور border one pixel آ گیا ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں ان دونوں کے اندر کیا ہے difference ہے ابھی دو خیرہ ہم اس کو ڈیریک کر رہے ہیں بعد میں جا کے اس میں animation transition لگیں گے یہ اور smoothly ہو جائے گا ابھی تو اگدم ڈھٹکے سے آ رہا ہے اور اور یہ بھی کر سکتے ہیں آپ border ہٹائی دو اس condition میں بھی اکثر ایسے cards ہوتے ہیں بس یہ اب جب آتے ہیں اب یہ بھی ہوتا ہے اکثر میں کیا ہوتا ہے اس کو آپ copy کرو shadow ہوتا ہے بالکل light سا کیسے مطلب یہ ہے کہ one pixel اور یہ ہوگا two یا تھری پکسل ایسے دیکھ رہے ہیں اس کو hover کیا تب جا کے دار کو رہے ہیں آپ نے کہا یہ cards کے اوپر ہے جتنا زیادہ اس کے ساتھ کھیلو گے property کے ساتھ اتنا اچھا ہے جہاں آپ کو سمجھا رہے ہیں اور میں نے کہا آپ اپنے card کو match کرو گے کہ کتنا اچھا feel ہو رہا ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا زبردست ویب سائٹ پر جا کے وزٹ کرنا پڑے گا اچھی اچھی ویب سائٹ پر جاؤ وہاں وزٹ کرو نہیں تو گوگل پر جا کے لکھے لکھو cards in css ویب سائٹ cards demo بہت سارے cards آ جائیں گے لنکس ہیں الگ الگ بہت ساری ویب سائٹ بنی ہے لنک پر جاؤ ایک پہ دوسرے کہیں دس دس سو سو card دکھاتے ہیں یہ style کا card ہے یہ style آپ جا کے ان پہ دیکھو borders کے اندر بھی الگ الگ style ہیں کیا کیا radius کے style ہیں پتہ نہیں ایسے ہیں آپ جس پہ جا کے دیکھو گے اتنا وہ change ہوتا دے گا اچھا border radius پہ بھی نہیں ہوتا ہے border radius کے ساتھ بھی game ہے وہ کیسے ہے وہ بتا دیتا ہوں border radius border top right radius 5 pixels وہ دیکھ رہے ہو یہ دیکھو باقی card ایسے ہیں میں اس کو بڑھاتا ہوں دیکھو 20 pixels 50 pixels دیکھو card کس style کا ہو گیا یہ آپ کے اوپر ہے آپ جیسا style بنانا چاہو اب top ہے border border hi-fen top to right ہے bottom left ہے اس کو بھی کر دو 50 pixel bottom left ہے ٹھیک ہے stylish card ہے ایک سے ایک جیسا آپ دیکھو گے یہ رہا بہترین کر کے card آ رہا ایک سے ایک style card بنا سکتے ہو باقی دوسرے والے ہیں ان کو بھی کرو top to right ہے اب پتہ نہیں کیا ہوگا دیکھ لو border border کہاں گیا border یہاں آؤ top to right ہو گیا bottom to radius اس کو کرتے ہیں 20 pixel اچھا ایک اور لے کر آتا ہوں میں تاکہ border ابھی کونسا بچ گئے یہ والا top to left اس کو بھی کرتے ہیں 20 pixel ان کو کم کم perfect ہو گیا اس طریقے سے move کر رہے ہیں ان کو بڑھا دو دوسرے والے جو ہیں یہ بے شک آپ زیادہ بنا دو one sided زیادہ ہیں one sided کم ہے 60 pixel by 60 pixel اور ایک side سے کم ٹھیک ہے بھئی جس style میں آپ نے بنانا یہ ایک سے ایک style کے ایسا ہوتا ہے یہ پتہ ہے آپ ورڈس اپ کے اکثر messages پر messenger messages جو آتے نا وہ divs بنتے وہ ایسے stylish cut ڈیوز کلیئے ارے آپ نے ان کی اچھے سے زبردست کر کے کہا کرنی ہے پریکٹس کرنی بہترین سے زبردست شو والے کارڈ بناو ایک میں تو black and white دکھا دیتا ہوں آپ کو ایکزیمبل گلے بس میں ٹولز دکھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ یہ سب آر کر سکتے اب وہ آپ کے اوپر جتنا اچھا اپلائے کرو جتنے بنائیں کوشش کریں جس کا بنی ہے وہ دوسروں کے ساتھ کوڈ شیئر کریں چھپانے والا کام نہ کریں ایک دوسرے کو بتائیں جتنا ہو سکتا تیسری چیز بچے اکثر سوچ رہتے ہیں آپ نے jobs بھی کرنی ہے یہ ہے پروگرام کہ سیکھ رہے تو کوئی کام کریں ضائع کرنے کے لئے تیسری بچے بچے ہیں جو کر رہے جو ٹائم پاس کرنے کر رہے وہ تو جو ٹائم پاس کے لئے نہیں کر رہے کچھ کرنا چاہ رہے تو بھائی اپنا get up بھرو بس یہ سمجھ لو at the end کیا ہوتا بچے جب یہ سب ہو جاتا ہے ہمیں بولتے بھی رہتے ہیں سر ہم بولتے کوئی ہوگی تو بجائیں جب آتی ہے کبھی جاب آئی جاتی ہے کوئی بلے ہے بندہ ہاں ہے بندہ سر گٹ پہ تو کچھ نہیں ہے ایسا تو نہیں کر سکتا نا تو نے پورا سال کچھ کام نہیں سامنے تم نے نمبر بھی بڑھا لی ہے لیکن تمہیں آتا کچھ نہیں ہے یا تم نے آتا ہے بھی لیکن تم نے اپنا گٹ اپنا لنگڈن خالی چھوڑا ہو کوئی کام تم کر نہیں رہے ہو پھر تو کوئی فائدہ نہیں اب ہی آپ کے پاس صرف ایک ٹاسک ہے تھوڑا آگے جائیں 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 میں اور ٹپ دوں گا اب اگلا سٹیپ آپ کا یہ اب فی لہائی کے لئے آپ کے پاس صرف ایک سٹیپ ہے گٹ بناو پروڈک کے کارڈ بناو کٹیگریز کے کارڈ بناو الگ چیزیں بناو ٹھیک ہے یہ جب بناو گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کیا کیا چیزیں چل رہی سمجھ گئے آپ دیکھو مزے کی چیز ایسے اتنے سارے اچھا کارڈ کے اندر یہ تو ہے باقیوں کا ایسے ہی ہوتا نا سمپل آپ کے پر کارڈ آگیا آپ نے اس کو کاپی کرنا جتنا چاہیے ایسے پیس کرتے جاؤ آگر ایسے کارڈ آ جائیں سمجھ اب ایک محنت کی باقی ایڈٹو کارڈ 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 بن گیا لی آؤ ایسے ہی ہوتے ہیں دس پندرہ بیس کارڈ ٹرائے مارو لکھو ہم یہ ساری چیزیں آئیں گے ہمارے پاس ٹاسک اندر ہم یہ ون بے ون ساری چیزیں کریں کہ وار کا ایلیمنٹ کیوں کھل گیا کاؤ اپن ہوا اور کاؤ کلوز ہوا کارڈ کے نیچے کیوں نہیں لکھ سکتے اس کارڈ کو ڈیو کو ڈیو ڈیو کسی ویب سائٹ پہ آپ نے دیکھا ہے تو وہ ہوا ہے اس کا مطلب وہ ہو سکتا ہے سمجھے بات ٹھیک ہے بھائی جو بتایا اس کو ون ٹائم پریکٹس کریں آپ لوگ اچھے سے اور نیچ اس کے لئے آپ دیکھتے ہیں کیا اپلوڈ کریں گے اچھا یہ ہے میکس ان لائنگ اس کے پیچھے لوجک بہت بڑا ہے پورا لی آؤٹ جائے گا اب یہ آپ نے دیکھا نا صرف ایک پرپٹی لگائی ہے ان لائنگ بلوک سائیڈ بائی سائیڈ آکر پورا لی آؤٹ بن گیا ورنہ تھوڑی دیر پہ لگیا تھا ایک سکرولنگ ہی ایک پرپٹی پاس کرنے لیکن اس کے پیچھے پوری تھیوری آپ نے سمجھئے کہ ان لائنگ کریں گے تو کیا چیزیں اپلائے نہیں ہوتی ہیں ان لائنگ نہیں کریں گے تو کیا اپلائے ہوگا ان لائنگ بلوک میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے یہ سمجھنا ہے یہاں تک ہم اس کو پاس کرتے ویڈیو کو شروع ہو جائے بیٹا پریکٹس کریں میں سکرین شیئرنگ سے ہٹا دوں پہلے ہٹ گی